اسلام علیکم سیکنڈ یئر پاکستان کا جو پہلا دستور تھا یعنی انیس سو چھپن کا جو آئین تھا وہ قیام پاکستان کے تقریباً نو سال بعد وطن عزیز کو میسر آیا یہ قیام پاکستان کے نو سال بعد مکمل ہو سکا بن سکا لیکن بدقسمتی سے ابھی اس آئین کو بنے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ملک میں اس پہلے دستور کو منسوخ کرتے ہوئے ملک میں پہلا مارشللہ لگا دیا گیا مارشللہ فوجی حکومت کو کہا جاتا ہے جب کوئی فوجی ڈکٹیٹر فوجی آمیر ایک سیویلین گورنمنٹ کو یا ایک منتحب حکومت کو کی بسات لپیٹ کر خود اقتدار پر قبضہ کر لے تو اس کو آپ مارشللہ کہیں گے یا فوجی حکومت کہیں گے تو ملک میں پہلا جو مارشللہ تھا وہ اکتوبر 1958 کو فیلڈ مارشلل ایوب خان نے لگایا اور ساتھ ہی انہوں نے جو 1956 کا آئین تھا اس کو منسوخ کر دیا اب جبکہ پہلا دستور پاکستان کا جو 1956 کا دستور تھا اس کی تنصیح ہو گئی جب اس کو منسوخ کر دیا گیا تو ملک جو ہے وہ ایک بار پھر آئینی بہران کا شکار ہوا وطن عزیز جو ہے وہ بدقسمتی سے شروع سے ہی سیاسی عدم استحکام اور سیاسی انتشار کا شکار رہا اور اسی سیاسی انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ ملک میں مارشللہ لگا دیا گیا آئین جب 1956 کا جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا تو ملک میں ایک نئے آئین کی ضرورت تھی ایک نئے دستور کی ضرورت تھی جس کے مطابق جو ہے وہ ملک کے معاملات جو ہیں وہ چلائے جا سکیں حکومت جو ہے اس کو چلائے جا سکے تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ایک کمیشن مقرر کیا گیا آئین کی تیاری کا جو کام تھا وہ ایک کمیشن کے سپورت کیا گیا اس کمیشن نے ایک آئین کا ایک مسوعدہ تیار کیا اور اس مسوعدے کے مطابق جو تمام احتیارات تھے وہ صدر مملکت کو سون پہ گئے تمام احتیارات کا سرچشمہ جو ہے وہ صدر کی ذات کو بنایا گیا 1962 کا جو آئین ہے یہ ملک کا دوسرا دستور تھا جو کہ آٹھ جون 1962 کو اس کو لاغو کیا گیا نافذ کیا گیا 1962 کے آئین میں شامل جو اسلامی دفعات ہیں وہ ہمارا موضوع ہے بنیادی طور پر وہ ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کون کون سے اسلامی دفعات تھیں جو 1962 کے آئین میں جنہیں شامل کیا گیا تھا سب سے پہلے اللہ تعالی کی حاکمیت 1956 کے آئین کی طرح 1962 کا جو آئین تھا دستور تھا اس میں بھی قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا یہ بات ہم پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ قرارداد مقاصد جو ہے اس کو پاکستان میں بننے والے تینوں دستیر میں ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا تھا تو 1962 میں جو دوسرا آئین بنا جو دوسرا دستور بنا ملک کے لیے اس میں بھی قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پر جو ہے وہ شامل کیا گیا اور اس قرارداد میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں قرارداد مقاصد میں بھی یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں جو تمام احتیارات کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تمام احتیارات اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں لیکن انسان وہ تمام احتیارات اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے وہ استعمال کرے گا مسلمان ان کو یہ احتیارات تفویز کیے گئے ہیں جو اس کو ایک مقدس امانت کے طور پر استعمال کریں گے اور اس میں کسی قسم کا اس میں خیانت نہیں کی جائے گیا پھر ملک کا نام 1962 کا جو آئین تھا اس دستور کے اندر ملک کا نام جو ہے جمہوریہ پاکستان تجویز کیا گیا تھا یہ بات یاد رکھئے گا کہ 1956 کا جو پہلا دستور تھا اس میں ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا جبکہ 1962 کا جو دستور ہے اس میں پہلے ملک کا نام جو ہے وہ جمہوریہ پاکستان صرف جمہوریہ پاکستان تجویز کیا گیا تھا لیکن بعد میں ایک ترمیم کر کے ملک کا جو نام ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا ترمیم کہتے ہیں تبدیلی کو یعنی آئین میں جب آپ نے تبدیلی لانی ہو تو اس کے لئے یہ term use کی جاتی ہے ترمیم تو پہلے ملک کا نام صرف جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا اس دستور میں لیکن بعد میں ایک تبدیلی کر کے ترمیم کر کے تو پھر اس کا نام جو ہے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اسلامی قوانین کہ ملک میں کوئی ایسا قانون لاغو نہیں کیا جائے گا جو اسلامی تعلیمات کے منافع ہوگا اور تمام قوانین جو پہلے سے موجود ہیں ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے ان کو ڈھالا جائے گا صدر مملکت جو ہے اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ مسلمان ہو قرآن اور اسلامیات کی تعلیم جو ہے یہ لازمی قرار دی گئی مسلمانوں کے لئے کہ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں ان میں قرآن اور اسلامیات کی تعلیم جو ہے وہ مسلمانوں کے لئے لازمی ہوگی اسلامی ادارے حکومت جو ہے وہ زکاة اوقاف اور مساجد کی تنظیم تنظیم کے لئے تنظیم نو کے لئے ادارے قائم کرے گی یہ بھی اس تستور میں ایک اسلامی دفعہ جو ہے وہ شامل کی گئی پھر اسلامی مشاورتی کونسل کہ ملک میں جو ہے وہ اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی جائے گی جو مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو مسلمان آنے پاکستان کے زندگیاں جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے اقدامات تجویز کرے گی یہ کونسل جو ہے اس کا یہ کام ہوگا کہ وہ نہ صرف مرکزی بلکہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کو بھی تمام مسلمانوں کو اپنی زندگیاں اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہوں گے جو بھی ضروری تجویز ہوں گی وہ یہ پیش کرے گا ادارہ پھر ادارہ تحقیقات اسلامی یہ قائم کیا جائے گا اور یہ اسلامی احکام کے بارے میں جو ہے وہ اپنی رائے دے گا یہ ادارہ اس کا مقصد جو ہے قائم کرنے کا وہی ہوگا یہ 1962 کے دستور کی اسلامی دفعات تھیں جو اس میں شامل کی گئیں پاکستان کا جو تیسرا دستور ہے وہ 1973 میں بنا تھا صدر ایوب خان جو ہیں انہوں نے کمو بیش دس سال جو ہیں وہ اقتدار پر قابض رہے یہاں تک کہ ان کے خلاف ایک زبردست عوامی تحریک جو ہے وہ چلائی گئی وہ چلی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے پچیس مارچ 1969 کو مصطفی ہوئے ان کی جگہ جو ہے وہ جنرل محمد یحیہ حان انہوں نے ملک میں مارشلال لگایا اور ساتھ ہی جو ملک کا دوسرا دستور تھا 1962 کا جو دستور تھا اس کو منصور کر دیا اور یحیہ حان جو ہیں انہوں نے دسمبر 1970 میں ملک میں الیکشنز کرائے یعنی انتہابات کرائے اور ان انتہابات کے نتیجے میں جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے اندر شیخ مجیب الرحمن اور مغربی پاکستان جو ہے وہ اس میں ظلفکار علی بھٹو جو ہیں انہوں نے ایک سریعت حاصل کی کامیابی حاصل کی اس وقت جو ہے وہ دونوں جو بدقسمتی پاکستان کی دیکھی ہے کہ پاکستان کو بنانے والی جو سیاسی جماعت تھی مسلم لگ اس کا ان الیکشنز میں کوئی نام و نشان ہی نہیں کوئی ان کی کامیابی نہیں تھی مشرقی پاکستان جو ہے اس میں شیخ مجیب الرحمن کی سیاسی جماعت جبکہ مغربی پاکستان جو ہے اس میں ظلفکار علی بھٹو کی سیاسی جماعت نے ایک سریعت سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی اب اقتدار جو ہے وہ پرام طریقے سے منتقل ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے اقتدار کی منتقلی کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا ان دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان ان رہنموں کے درمیان کوئی کنسنسس نہ ہونے کی وجہ سے اور اقتدار کی جو ہے وہ منتقلی کا کوئی فارمولا تہر نہ پاسکا اور کوئی سمجھوتا نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کو اپنا ایک دائیں بازو پاکستان نے کھو دیا ہندوستان کی مداخلت کے علاوہ بہت ساری اور وجہات تھیں جن کے بنا پر 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کا جو مشرقی حصہ تھا مشرقی پاکستان جو ہے وہ الگ ہو گیا اور ایک نیا ملک جو ہے وہ بنگلہ دیش قائم ہوا یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت حصہ باویس کو ہم کہیں گے کہ جب پاکستان کا ایک دائیں بازو جو ہے ایک حصہ جو ہے وہ پاکستان سے الگ ہو گیا اب جبکہ مغربی پاکستان جو ہے اس میں ظلفکار علی بھٹو کی جو سیاسی جماعت ہے اس نے کامیابی حاصل کی تھی تو 20 دسمبر 1971 کو جو فوجی حکومت ہے اس نے اقتدار ظلفکار علی بھٹو کے حوالے کیا ظلفکار علی بھٹو جو ہے انہوں نے 12 اپریل 1972 کو ملک میں ایک ابوری آئین جو ہے وہ نافذ کیا اور مستقل آئین کی تیاری جو ہے اس کا کام انہوں نے شروع کیا مستقل آئین جو ہے اس کا مصبیدہ اسیمبلی میں پیش ہوا جو کہ اپریل 1973 کو اس کی منظوری دی گئی اور 14 اگست 1973 کو یہ آئین جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا 1973 کے آئین میں جو اسلامی دفعات تھیں کچھ تو وہی اسلامی دفعات تھیں جو پہلے دونوں دساتیر یعنی 1956 اور 1962 کے دساتیر میں الڑی موجود تھی لیکن کچھ دفعات جو ہیں اسلامی دفعات ان کا اس آئین میں اضافہ کیا گیا یعنی 1973 کے آئین میں نسبتاً زیادہ اسلامی دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی اب ہم دیکھیں گے کہ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات کون کون سی ہیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت یہ پہلے دونوں دساتیر میں بھی آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں اور 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد جو ہے اس کو اقتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا تھا اور اس کے مطابق کل کائنات کا حاکم جو ہے حاکم مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور اقتدارِ اللہ جو ہے وہ اسی کی ذات کو حاصل ہے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اقتدارِ اللہ کو اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں جو ہے وہ رہتے ہوئے اس کو استعمال کریں گے پھر ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا 1962 کا جو دستور تھا اس میں پہلے لفظ اسلامی جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا تھا صرف جمہوریہ پاکستان ملک کا نام تجویز کیا گیا تھا لیکن بعد میں ایک ترمیم کر کے جو ہے وہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا لیکن 1973 کے دستور میں ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رکھا گیا تھا سرکاری مذہب جو ہے ملک کا سرکاری مذہب اسلام کو قرار دیا گیا صدر کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کے لئے بھی ضروری تھا کہ وہ مسلمان ہو اور صدر اور وزیراعظم دونوں کے لئے دونوں مسلمان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتے ہوں گے یعنی خاتم النبی جین ہونے پر بھی ان کا جو ہے وہ پورا ایمان ہوگا پھر اس آئین میں انیس سو تیہتر کے آئین میں جو ہے وہ مسلمان کی تعریف کی گئی پہلی بار پہلی دفعہ جو ہے وہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی اس دستور کے اندر جس کی روح سے جو ہمارے بنیادی اقائد ہیں مسلمانوں کے یعنی توحید ہے رسالت قیامت کے دن پر ایمان وہ اس کے لئے لازم ہوگا یہ بنیادی اقائد ہیں مسلمانوں کے ان میں سے کوئی بھی عقیدہ اگر اس میں ذرا سے بھی لگزش ہے خدا نخواستہ تو وہ دار اسلام سے خارج سمجھا جائے گا وہ مسلمان جو ہے وہ کہلانے کے کا حق دار نہیں ہوگا تو یہ وہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ انیس سو تیہتر کے دستور میں ایک مسلمان کی تعریف جو ہے اس کو شامل کیا گیا پھر اسلامی قوانین کا نفاظ ہوگا ملک میں جو موجودہ قوانین ہیں اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا اور کوئی ایسا نیا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہو پھر اسلامیات کی تعلیمات سوری لازمی اسلامی تعلیمات قرآن اور اسلامیات کی تعلیم جو ہے وہ سکولوں اور کالجوں میں لازمی ہوگی اور اس کے لئے جو ہے یہ خصوصی ہدایات جو ہے بجاری کی گئیں کہ قرآن اور اسلامیات کی تعلیم بچوں کے لئے نہ صرف سکولوں میں بلکہ کالجوں میں لازمی جو ہے وہ ہوگی عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی تبات اس حوالے سے جو ہے وہ سکولوں میں چھٹی سے آٹھویں تک عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا اور قرآن پاک کی تبات جو ہے وہ غلطیوں سے پاک کرنے کا عادہ کیا گیا اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ قرآن پاک کی جو تبات ہے اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان باقی نہ رہے اسلامی اقدار اس حوالے سے یہ کہا گیا اس دستور میں یہ درج کیا گیا کہ اسلامی اقدار جو کہ جمہوریت انصاف رواداری ازادی اور مساوات وغیرہ جو ہیں یہ آئین کا حصہ ہوں گے مسلمان کی طرز زندگی ایسے حالات مہیا کیے جائیں گے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ڈھال سکیں ان کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ مسلمان جو ہیں ان کو ہر قسم کی سہولیات مہیا کی جائیں نہ صرف وہ اپنی نیجے زندگی انفرادی زندگی بلکہ اجتماعی طور پر بھی جو ہے وہ اسلام کے سنوں پر عمل کر سکیں زکاة اور عشر انیس سو تہتر کی آئین کے مطابق حکومت زکاة اور عشر کا نظام جو ہے وہ قائم کرے گی اور زکاة کونسلیں بھی قائم کی جائیں گی اس مقصد کے لیے پھر اگلا نکتہ جو ہے وہ سود کے خاتمے سے متعلق تھا کہ حکومت جو ہے سود کے نظام کو ختم کرے گی اور ملکی معیشت جو ہے اس کو سود سے پاک کیا جائے گا اس عظم کا بھی آیادہ کیا گیا اس کا جو ہے وہ بھرپو اس کو درج کیا گیا یہ ایک اسلامی دفعہ تھی سود کے خاتمے کے حوالے سے آپ نے پچھلے دونوں دوسر ایر میں بھی یہ چیز جو ہے یہ نکتہ پڑا ہے پھر اسلامی نزدیاتی کونسل اسلامی نزدیاتی کونسل قائم کی جائے گی جو قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں قانون سازی داروں کی جو ہے وہ رہنمائی کرے گی یعنی ملک میں جو قانون سازی کا ایڈارہ مکننہ ہوگا اس کی رہنمائی کے لیے یہ ایک کونسل قائم کی جائے گی جو ان کو گائیڈ کرے گی ان کی رہنمائی کرے گی یہ اسلامی احکامات کیا ہیں اور جو قول کے لیے کوئی قانون اگر درکار ہے تو اس میں قرآن اور سنت کی تعلیمات کیا کہتی ہیں قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں احکامات کی روشنی میں جو ہے وہ قوانین تاکہ تیار کیے جا سکیں تو مکننہ کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ اسلامی نزدیاتی کونسل کے قیام کا جو ہے وہ بھی کہا گیا اور موجودہ قوانین جو ہیں ان کو اسلام کے مطابق ڈھالا جائے گا یہ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات تھیں جو کہ پچھلے دونوں دساتیر یعنی 1956 اور 1962 میں جو دفعات تھیں بشمول ان کے کچھ اضافے کے ساتھ یہ اسلامی دفعات جو ہیں وہ 1973 کے دستور میں شامل کی گئیں جی سیکنڈیئر یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ آئے ہوگی کچھ دفعات تو بالکل سیم ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کچھ جو ہے اس میں نئی دفعات ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی بات اگر مشکل لگے تو آپ پوچھ سکتی ہیں کل تک کے لیے اللہ حافظ